بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے دن کا روزہ جو رکھتے ہیں روزہ تو نام رکھتے ہیں میں ابھی آگے وضاحت کروں گا قربانی کے دن بھوکا رہنا صبح سے بھوکا رہنا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ ہدایہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 174 پہ آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات اس کو روزہ کہنا کہ ہم آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں بلکل غلط ہے بھائی اس کا روزہ سے کوئی تعلق نہیں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک سورج کے ڈوبنے تک بھوکا پیاسا رہنا جمع سے رکے رہنا یہ سب روزہ ہے جو آپ رمضان میں رکھتے ہیں اسے روزہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چار گھنٹہ آٹھ گھنٹہ کے لیے آدھے دن تک بھوکے رہ جانے سے وہ روزہ نہیں ہوتا ہے روزہ کا کوئی تعلق نہیں اور اسے روزہ کہنا بھی غلط ہے وہ تو بھوکا رہنا ہے بھائی روزہ کیا ہے روزہ کی ایک استلاحہ ہے شریعت میں ایک روزہ ایک الگ چیز ہے آپ اس کو روزہ کیسے بنا دیتے ہیں بھائی تو اسی لیے اس کو روزہ مت سمجھئے اور بعض لوگ تو حد کر چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھے روزہ کا ثواب ملے گا ایک ساتھی سے جو ہے ساتھی کیا بس جان پہچان تھی انہوں نے کہا کہ آدھے روزہ کا ثواب ملے گا میں نے کہا کہ بھائی ثواب آدھے روزہ کا کہاں ثواب ملے گا ایک الگ بات ہے ثواب ایک الگ چیز ہے آدھے روزہ کا ثواب یہ کہاں سے ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ثواب ملے گا میں کہا بھائی وہ تمہاری مرضی ہے تم جو بھی سمجھو جو بتانا تھا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اسی لیے بعض آدمی حد کر دیتے ہیں ہاں البتہ اس کو سمجھئے بھوکا رہنا ہے اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے صحیح روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام صبح سے بقریت کے دن صبح سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے بلکل ایسے ہی رہتے تھے پھر جب آپ علیہ السلام عید کی بقریت کی نماز پڑھ لیتے تھے واپس آتے تھے جانور زبا ہونے کے بعد اس کا جو ہے گوشت بھنا جاتا تھا پکایا جاتا تھا پھر اس کے بعد سب سے پہلا کھانا اسی گوشت سے آپ علیہ السلام کھایا کرتے تھے اور سمجھئے گوشت کا اس وقت کھانا بھی عبادت ہے اس وقت گوشت کا کھانا آپ علیہ السلام سے ثابت اور سنت ہے اسی لیے اس وقت آپ یہی کریے گا آپ بھی یہی کریں ہاں ایک چیز اور سمجھئے اگر قربانی کرنے میں بہت دیر ہو آپ جا کر شام میں چار بجے پانچ بجے آپ کی قربانی ہوگی تو اب آپ صبح سے کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں صبح سے مطلب ہے کہ نماز کے بعد آپ کھائیے کیونکہ قربانی کرنے میں بہت دیر ہے کیا کر سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی بھوکا رہے گا پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز سے مل جائے تو وہ اس کو رغبت کے ساتھ کھائے گا کیونکہ قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام یاد رکھئے گا اور جو روزہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں قربانی کے دن کا روزہ حرام ہے بھائی روزہ قربانی کے دن شریعت نے روزے کو حرام قرار دیا اسی لئے آپ اس کو روزہ مت کہیے اس کو آپ بھوکا رہنا کہیے تو یہ جو قربانی کے دن جو بھوکے رہیں گے یہ جو ہے روزہ رکھنا تو حرام ہو گیا اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو کیونکہ ہم تھوڑا صبح سے کچھ کھائے نہیں رہیں گے جب وہ کھانا ہم کو ملے گا تو ہم خوشی سے کھائیں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی اس دن قربانی کے دن اپنے جو بندے ہیں ان کی زیافت کرتا ہے ان کی مہمان نوازی کرتا ہے ہم مہمان بنتے ہیں اللہ تعالی میزبان بنتا ہے اور اللہ ہم کو جو ہے مہمان بنا کر کھانا کھلائے ہم کہیں گے کہ ہم کھائیں گے نہیں ہم بھوکے رہیں گے ہم روزہ رکھیں گے اسی لیے قربانی کے دن کا روزہ حرام قرار دیا گیا کیا اللہ کی مہمانی کو آپ انکار کر دیں اسی لیے روزہ حرام آپ روزہ نہیں رکھ سکتے صحیح روایت میں آیا بھی ہے حدیث میں صاف صاف موجود ہے قربانی کے دن کا روزہ حرام ہے کر کے لیکن جو بھوکے رہیں گے وہ جو کھانا تو آپ کو ملے گا کھانا کچھ دیر کے بعد آئے گا گیارہ بجے بارہ بجے یا دس بجے وہ جو کھانا آپ کو ملے گا وہ آپ کو بہت پسند آئے گا بھوکے تھے اندر سے بھوکے اس کو آپ مزے سے لے کر کھانا شروع کر دیں گے مزہ لے کر آپ کھانا کھائیں گے اور ایک چیز میں یہ بھی سمجھئے اگر آپ قربانی دوسرے دن کر رہے ہیں پھر کیا مسئلہ ہے ابھی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ جو ہے جو عام مطلب دوسرے دن تک آپ کو بھوکا نہیں رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دن بھی آپ جب تک قربانی کا جانور نہیں ہو تب تک آپ کھانا جی سکتے ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اور صرف پہلے دن کے لیے دوسرے دن آپ صبح سے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں چاہے آپ کی قربانی دوسرے دن تیسرے دن کبھی بھی ہو یہ مسئلہ صرف اور صرف پہلے دن کے لیے ہے اور ایک چیز اور سمجھئے جو آدمی قربانی کرتے ہیں وہ تو کھا لیں گے مطلب کھائیں گے مطلب قربانی کا گوست کھائیں گے لیکن جو قربانی کرتے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے ان کے لئے کیا مسئلہ ہے ان کے لئے مسئلہ یہ ہے وہ آدمی اگر بھوکے رہتے ہیں تو بھوکا رہنا بھی چاہیے کم سے کم بکرائید کی نماز سے فارغ ہونے تک وہ لوگ بھوکے رہیں ان کے لئے بہتر ہیں اگر بھوکے ہو مطلب بکرائید کی نماز کے بعد کسی آس پڑوس میں کسی رشتہ داروں کے یہاں جا کر اگر قربانی کا اسی جانور کا گوست کھاتے ہیں تو ان کے لئے یہ مناسب ہوگا بہتر ہوگا پھر بھی اگر بکرائید کی نماز تک وہ بھوکے رہ جاتے ہیں تب بھی ان کے لئے بہتر ہے یعنی وہ لوگ بھی جو قربانی کرتے نہیں ہیں وہ بھی صبح سے کچھ نہیں کھائیں خاموز چپ چاپ رہیں بھوکے رہیں اور کب تک رہیں گے میں بتا چکا ہوں جو قربانی کر رہے ہیں وہ جانور کو زباد کر کے اس کا گوست کھائیں گے جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کو دو اختیار ہے چاہے وہ بکرائید کی نماز تک بھوکے رہیں یا پھر چاہے تو وہ کسی دوسرے جانور کا جا کر کسی رشتہ دار کا آس پڑوس کے وہاں جانور کا گوست کھائیں ایک چیز اور ہے تو کیا صبح صبح جو ہے پانی وانی پینا بھی نہیں چاہیے کسی صبح صبح چائے وغیرہ بھی نہیں پینا چاہیے دیکھئے چائے بیڑی بیڑی سگرٹ بیڑی پیتے ہیں لوگ اس سے بھی بچہ کریں کچھ بھی نہیں کھائیں کچھ بھی نہیں پیئیں اور یہ جو حکم ہے یہ مستحب ہے مستحب کیسے کسی کہتے ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اور سواب بھی نہیں ملا ایسا اگر آپ بھوکا رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں نہیں چاہیں آپ کھا لیں گے پی لیں گے ٹھیک ہے کھا لیجئے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے کھا سکتے آپ لیکن بہتر ہے یہ کرنا اسی لیے کریے اس کو ضرور عمل کریے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ نظر انداز مت کریے یہ میں نے پوری ڈیٹیلز اور پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اتا کرے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں